پچھلے ہبتے ال جی منوش سنہی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو میروائز کشمیر جناب عمر فاروق صاحب وہ ناظر بند نہیں ہیں بلکہ جو سیکیورٹی وہاں پہ ان کے گھر پہ تائن ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے رکھی گئی ہے سچ ہم سب لوگ جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغاز پانچ دوہزار انیس کے بعد میں جمع کشمیر میں کافی سیاسی رہنمہ اور خاص کر جن کی سوچ مین سٹریم سے الگ تھی ان کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے اور جہاں تک میروائز صاحب کا تعلق ہے ان کو گھر میں ہی نظر بند کیا گیا ہے تین سال ہو گئے ہیں تین سال سے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو میروائز ہیں وہ نہ صرف ایک خیاسی رہنمہ ہے بلکہ جمع کشمیر کے لوگوں کے ایک مذہبی رہنمہ بھی ہیں اور جامعہ مسجد میں وہ نماز پڑھاتے ہیں اس طریقے سے ان کو نظر بند رکھنا ان کو بند رکھنا یہ ان کو اپنی جو مذہبی رسومات ہیں مذہبی ذمہ داری ہیں ان کی ان فرائض کو انجام دینے سے ان کو روکا گیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک جمہوریت میں لوگ مختلف سوچ رکھ سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو آئیڈیالجی ہے اس سے الائنڈ ہو لوگوں کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے لیکن جمہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی سوچ ایک دوسرے کی آئیڈیالجی کی ریسپیک کرنی ہے آئیڈیالجی کو آئیڈیالجی سے ہی جیتا جا سکتا ہے کسی کو بند کر کے کسی کو نظر بند کر کے کسی کو قید کر کے آپ اس کی سوچ کو بدل نہیں سکتے آپ اس کی سوچ کو بند نہیں کر سکتے اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ میروائیس صاحب کو جلد از جلد رہا کریں تاکہ وہ اپنی مذہبی جو فرائض ہیں ان کو انجام دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری حکومت سے اور ایک گزارش ہے کہ جو جمہور کشمیر کے جو سیاسی قیدی ہیں جو مختلف جیلوں میں چاہے ریاست میں یا ریاست کے باہر جو جیلوں میں مقید ہیں ان کو رہا کیا جائے اور خاص کر وہ نوجوان جن کو ریاست کے باہر جیلوں میں بند کیا گیا ہے ان کو بھی رہا کیا جائے یہ بڑا ایک امپورٹن کانفرنس بیلڈنگ میجر ہوگا جمہور کشمیر میں جب تک آپ کانفرنس بیلڈنگ میجرز نہیں اٹھائیں گے جب تک ایک ڈائیلوگ اور نیگوسیشن کا ماحول نہیں کریٹ کریں گے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں موسیقی دانانساگر لیڈیوک دانانساگر لیڈیویتی لیڈیویتی